السلام علیکم دوستو میں ہم صدقلی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدقلی یوٹیوب چینل دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ وارسائب کے لیے اردو سٹیکر کیسے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے مصدقلی اپنا نام لکھا ہوا اس کے بعد جباں موارک پھر مصدقلی علیہ دہ علیہ دہ فونٹ سٹائل میں لکھا ہوا ایک فوٹو پر میں نے پویٹر لکھی ہوئے اور ایک فوٹو پر گوڈ مورننگ لکھا ہوا ہے تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ اردو یا انگلیش میں مزے مزے کے سٹیکر وارسائب کے لیے ایزلی موبائل میں بنا سکتے ہیں اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا اور کوئی بھی پوائنٹ میس نہیں کرنا تو سٹیکر بنانے کے لیے میں جہاں سے چل جاؤں گا واپس تو اس کے لیے میں یہ دو اپس کی ضرورت ہے ایک نام پکسل اپ اور دوسری پرسنل سٹیکر فور وارسائب یہ دونوں آپ کو ایپ پلی سٹور سے فری میں مل جائیں گے یہ فری اف کوسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے پکسل اپ کو اوپن کر لیتا ہوں تو طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ سکچوٹیس کو روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل مسدقلی پر پہلی باہر ہیں تو کارنی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ جو بھی اس طرح میں انفرمیٹک اور انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کروں وہ فوری آپ کو ملتی رہیں تو یہاں سے نیچے سب سے نیچے جب ایک کا بٹن ہے اس کا ٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے ٹیکسٹ ٹول جو بھی جہاں پر شو ہو جائیں گے میں جہاں ٹیکسٹ پر کلک کروں گا اس کے بعد ایڈٹ پر کلک کروں گا میں کچھ بھی جہاں پر لکھوں گا میں اپنا کی بورڈ جہاں سے میں اردو میں کر دیتا ہوں اپنا کی بورڈ ہے وہ جہاں سے اردو میں کر دینا ہے اگر آپ انگلش لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش میں اس کو رہنے دیجی گا میں یہاں پر اپنا نام صدیق اللہ لکھوں گا صدیق اور علی ٹھیک ہے تو یہ میں لکھ کر اوکے پر کلک کروں گا اور اس کو یہ ایسے پکڑ کر نیچے اس کا سائز جہاں سے میں ایسے پکڑ کر اس کا سائز نکریز کر دوں گا تو نیچے سے بھی ہو سکتا ہے سارے ٹولز آپ کو جو اس ٹیکس کی فارمیٹنگ کے لیے وہ نیچے سے مل جائیں گے تو سب سے پہلے فونٹ سٹائل ہے جو اس کا ماں وہ چینج کر اس کے لیے اے بی فونٹ ہے اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد می فونٹ ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اردو فونٹ اسٹال کی ہو گا تو پکسلا میں کیسے اردو فونٹ اسٹال کر اس کی میں نے ایک لیدہ ویڈیو بنائی اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹیک ہے تو یہاں سے میں دیکھتے ہیں کون سا اچھا فونٹ ہے تو اوپر فونٹ چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں تو میں اپنا فونٹ کوئی بھی یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ جمیل نوری اسی کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں چلیں ٹیک ہے تو یہاں سے اس کا سائز میں تھڑا سا اور انکریز کر دیتا ہوں تو اس کو کلر دینے کے لیے جہاں پر کلر کا اپشن ہے کلر پر کلک کروں گا تو یہاں سے اپنی مرضی کے حساب سے جہاں پر کلر دے سکتے ہیں تو اس کو کلر دینے کے بعد یہاں پر ایک اپشن ہے سٹروک کا یہاں پر سٹروک بھی ہم یہاں پر اس کو لگا سکتے ہیں سٹروک کا کلر بھی چیزن کر سکتے ہیں سٹروک میں کلر ایک کا اپشن ہے اور گریڈین کا اپشن گریڈین میں دو کلر آ جاتے ہیں آپ جو بھی جہاں سے اپنی مرضی کے حساب سے سیلیکٹ کر کے جہاں سے گریڈینٹ دے سکتی ہیں تو میں جہاں سے ایک ہی کلک سیلیکٹ کروں گا بلیک بلیک کرنے کے بعد ٹک پہ کلک کر کے واپس آجوں گا تو ایک اور آپ کو اس میں مزید کی چیز بتاؤں جہاں پر ایک اپشن ہے ٹیکشٹر کا ٹیکشٹر پہ کلک کریں گے تو جہاں پر اس میں ہم ایک فوٹو امپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹیکسٹ میں جہاں سے میں کوئی بھی فوٹو فوٹوز میں جاؤں گا فوٹوز میں جانے کے بعد جہاں سے کوئی ڈاؤنلوڈ میں چلا جاؤں گا اور جہاں سے میں کوئی جہاں سے فوٹو پک کر لیتا ہوں نیچے سے یہ پی ٹی کا فلیگ ہے یہ ہی میں اپنی فوٹو کو امپورٹ کر کے دکھاتا ہوں ٹیک ہے آپ نے اس سے ہی ٹیکسٹر میں جا کے یہ ریکھیں اس کے بعد جہاں سے میں اس کو نیبل کروں گا تو اس کو انکریز اور ڈکریز اپنی مرضی کے حساب تھی جہاں سے آپ ایزلی کر سکتے ہیں تو میں اس کو جہاں سے کر دوں گا اور ٹیک ٹیک کرنے کے بعد یہ ہمارا جو سٹیکر ہے یہ تیار ہو گیا ٹیک ہے تو اس میں اور بھی کسٹومائزیشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیسنگ ہے الائنمنٹ ہے یہ 3D ٹیکسٹ ہے آپ اس کو ٹائک کریے گا اپنی مرضی کے حساب سے اگر میں سب کو آپ کو سب کچھ آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس کی پکسلائب کا ایک کمپلیٹ ٹوٹوریل میں نے بنایا ہوا اس کو ابھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا لیکن اس کو اگر نہ بھی دیکھیں تو اب اس کو خود ہی ٹرائی کریں تو آپ کو سب کچھ سمجھ آجے گا تو اگر اس کے بعد میں جانسے اس کو ایک پر سیو کر دیں سیو کرنے سے پہلے ایک جو رائیڈ سائیڈ سے سیکنڈ بٹن ہے نیچے سے اس پہ کلک کروں گا اور جو ٹرانسپینٹ ہے اس پہ کلک کر دینا تو اس کا مطلب میرا نیم ہے میں ایز ای پی اینجی سی ہوگا میں جانسے جو کیمرے کا بڈن ٹو پر تو جہاں پہ کلک کروں گا اور نیچے سیو اس ایمیج پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد سیو ٹو گیلری پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں جانسے ایک اپنی فوٹو پر آپ کو کچھ لیک کر دکھاتا ہوں میں اس کو ایک بار جہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو ڈیلیٹ کرنے کے بعد جہاں سے fünf ici پہ کلک کریں گے پہ کلک کریں گے تو سوڈر میں ہم نے چل جانے جہاں پر ہم نے جسے اپنا وہ ٹو پیک کرنا ہے تو میں جانسے پچھر سے چلا جاتا ہوں تو یہ فوٹو میں یہ وChar perimeter کر لیتا ہوں یہ میرا فوٹو ہے تو اس کو و Honda، guide جانسے اوکے گھرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا جانسے اس کا بڑھا دیتا۔ اس کو پھر دور میں کار لیں گے تو اس کے بعد ورہ یہاں پر اے میں آنیں گے اس پر texٹ کریں گے اور یہاں سے میں اس کو mirror کلیٹ کر کے یہاں پر کچھ ایک پوائٹری تھی یا یہ میں نے سیو کی ہوئی تھی اس کو تو اس کو یہاں سے ایسے کے نیچے پکڑ کر لے ہوں اور اس کے بعد اس کا بھی میں فونٹ جو فونٹ سٹائل ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتا ہوں چینج کرنے کے لیے مائی فونٹ میں جاؤں گا یہاں سے میں جی میل نوری ریگولر کو سیلیکٹ کروں گا کیونکہ یہی زیادہ اچھا ہے تو اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کا کا ٹھیک ہے تو اس کی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ یہ جہاں سے جاں گا اور اس کے بعد ایس کو قرأوں گا جسٹی فائی جسوس نہیں یوسی کیلکہ اس کے بعد اب وہ آشانی بنیوں کو یہ جسٹی فائی ہو گیا تو اس کا جو کلر ہے وہ یہاں سے میں آ لیکن جا کرے گا اس کا کلر ریڈ یا یہ بلیک کر دیتا ہم بلیک کرنے کے بعد اس کو ہم دیں گے جان سے سٹرک دینے کے لیے پھر جہاں سے اسٹروک میں جاؤں گا اور یہاں سے stroke red دے دوں گا ٹھیک ہے اس کا stroke size زیادہ ہے جہاں سے مقام کر دوں گا اور یہ یہ زیادہ چاہ لگ رہا یہ yellow اس کے بعد اس کو ہم اس کو shadow بھی دے سکتے ہیں یہاں سے shadow دینے کے لیے shadow پہ کلک کریں گے اس کو enable کریں گے اور یہاں سے shadow اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی آپ کو چاہ لگے یہاں سے دے دیجئے دا تو میں نے اس کا جو size ہے وہ full رکھا opacity 100% اس کو کام عزت زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے نیچے بھی کچھ ٹولز ہیں ان کو بھی اب ضرور try کیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹک پہ کلک کروں گا اس میں 3D کا جو option ہے اس کو ٹکس کو 3D میں بھی convert کر سکتے ہیں میں اس کو نہیں کر رہا فیلال اس کو میں اب کر دوں گا جہاں سے کیمرے کے button پہ کلک کر کے save as image ڈیک ہے اس کے بعد save to gallery اس کے بعد جو دوسری app ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے whatsapp لیے sticker بنا دے اس سے میں اس کو close کر دوں pixel app کو اب یہ اپ ہے جو سینٹر میں اس کا نام personal sticker for whatsapp personal sticker for whatsapp کو جہاں سے کر لیتا ہوں open open کرنے کے بعد جو plus کا sign ہے button ہے نیچے اس پہ کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد وہ sticker وہ جہاں سے میں کلک کر لوں گا جو ابھی ہم نے pixel m میں create کی ہیں یہ دیکھیں وہ سارے پینجی فائل جہاں پر show ہو گئے ہیں جو میرے موبائل میں پڑی ہوں تو اس جہاں سے میں تھوڑا سا name change کر لیتا ہوں تو اس کے بعد جو ٹکا sign اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ پوچھے گا کس وارس ایم اس کو سیو کرنا میں وارس ایم بزینس میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو اس پہ کلک کردیں گے کلک کرنے کے بعد یہ sending to whatsapp business ہو رہا جو sticker وارس ایم مستین سینڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ایڈ پر کلک کریں گے جو ہمارے sticker وارس ایم ایڈ ہو گئے ہیں میں جہاں سے وارس ایم بزینس کو کرتا ہوں open open کرنے کے بعد جہاں sticker میں جاؤں گا sticker میں جانے کے بعد یہ دیکھیں جو میرا سٹیکر جو پی ہم نے ایڈ کی ہیں بنا گا یہ دیکھیں میرا فوٹو ہے اس پہ میں کلک کروں گا اس کے بعد مصدق علیہ یہ دونوں یہاں پر سیو ہو گیا اس کو آج آپ ایز سٹیکر کسی کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں ایزلی تو دوستو یہ تھی ویڈیو جس میں آپ کچھ کہا گے اپنی مرزی کے حساب سے مرزی کے سٹیکر بنا سکتے ہیں تو امیدہ جی آپ کو ویڈیو پسند تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کے تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹک ٹوپک کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ